اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل تم بین کیسے جیئے ساد کو آخر کر زارہ سے محبت کا احساس تو ہے اس لیے اس کی بہت فکر کرتا ہے کیر کرتا ہے آج اس کو لے کر کہیں باہر بھی گیا تو زارہ بک شاپ پر جاتی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی خوشی خوشی بات کر رہے تھے کہ اچانک زارہ کی نظر منظور صاحب پر پڑتی ہے منظور صاحب تو زارہ کو اس طرح سے مسکراتا دیکھ کر بہت غصے میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں زارہ کی وجہ سے اتنا ٹینشن کا محول ہے اور یہ کتنی ہوش ہے زارہ تو باپ کو دیکھ کر سب کچھ بھول گئی فوراں سے پہلے باپ کی طرف دھوڑتی ہے لیکن باپ نے مو موڑ لیا اور یہاں سے چلتا بنا زارہ رونے لگی اور اب وہ یہاں پر رکنا نہیں چاہتی ساد اس کو لے کر واپس آ جاتا ہے گھر آ کر وہ اپنے باپ کو فون کر کے سب کچھ بتانے کی کوشش کرتی ہے لیکن منظور صاحب نے آج بیٹی کی کوئی کول پٹ نہیں کی جس پر زارہ روتی ہے اور خود سے کہنے لگی کہ ہمیں اتنی بری ہوں کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا ساری عمر گزاری ان کے ساتھ کہ ہمیں مجھ پر یقین نہیں ایسے میں ساد آ جاتا ہے تو زارہ ساد سے بھی کہتی ہے زارہ میں اتنی بری ہوں کہ میرے اپنی گھر والے مجھ پر یقین نہیں کرتے اور ساتھ ہی ساتھ زارہ رونے بھی لگی ساد زارہ کے آنسو دیکھ کر برداشت دہیں کر پایا فوراں سے پہلے اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور کہنے لگا تم اس طرح سے اداس مت دھوا کرو جب تک ہم دونوں ساتھ ہیں ایک دوسرے کی ڈھال ہیں ہڈ تو فان سے لڑ جائیں گے اور دیکھنا ایک نہ ایک دن سب کو ہماری بات پر یقین آ ہی جائے گا زارہ تو روتے ہوئے یہاں سے اٹھ کر جدی جاتی ہے سونے لگی لیکن ساتھ اپنے آفیس کا جو کام کرنا تھا لیپٹوپ آن کیا تو فوراں سے پہلے زینی کی پکچر سامنے آ جاتی ہیں اب زارہ بری طرح سے ترک چاہتا ہے تو میں جتنا بھی بھولانا چاہوں میرے سامنے کیوں آ جاتی ہو ساتھ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی لیکن وہ زندگی کو اب زارہ کی طرف سے دیکھتا ہے اس لئے واپس پلٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوسری طرف زینی جو کہ موون کر چکی ہے اتنی کیوٹ سی زینی ہے بھلا کون اسے پسند نہیں کرے گا اب تو زینی کے آفیس میں ہی اس کا کوئی نہ کوئی ہیرو مل ہی جائے گا لیکن دوسری طرف سب کے ساتھ برا کرنے والی کے ساتھ بھی تو برائی سٹارٹ ہو چکی ہے اب یہ فاہد ہی ہے جو کہ ماہم کو خوب اچھے سے سبق سکھائے گا جب بات ماہم کی عزت پر آئے گی وہ تو اس کی عزت کا دشمن بن جائے گا عزت لوٹنا چاہے گا لیکن ابھی تک تو فریدہ بیگم اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے بہت پریشان ہے اس کے باپ سے بات کرتی ہے کہ ہمیں ماہم کے لیے کوئی رشتہ ڈھوننا چاہیے باپ تو بری طرح سے انکار کر دیتا ہے کیسے ڈھونڈے اس کے لیے رشتہ پہلے اس کی اچھی تربیت تو کی ہوتی تم نے اس کی گز پر لمبی زبان دیکھی ہے پہلے اس کو طلاق ہو گئی پھر بارات دروازے پر نہیں آئی اب کس کے گھر جاؤ گی رشتہ لے کر اس کا رشتہ نہیں ہوگا باپ تو ماہم کے ہاتھوں ہار چکا لیکن فریدہ بیگم ہار نہیں مانتی وہ تو رشتے والوں کو کہہ کر کچھ پکچرز مگوا لیتی ہے ماہم نے جب وہ پکچرز لیکھی تو چی ہٹھی کیا میرے لیے یہ رشتے رہ گئے ہیں اتنے بڑے لڑکے کوئی طلاق کیاپتہ ہے تو کسی کی بیوی مار گیا اور کسی کو بچوں کے لیے شادی کرنی ہے کیا میں ایسے گھر میں جاؤں گی اب دیکھئے گا میرے لیے کوئی شہزادہ آئے گا میں کسی کی دوسری بیوی بن کر نہیں جاؤں گی اب تو ماہ بیٹی کو دیکھتی رہی کیا ہر یہ چاہتی گیا ہے لیکن یہاں پر سب بھول بیٹھے ہیں کہ قدرت ہے جو کی اب مکہ فات چاہتی ہے اور ماہم کا مکہ فات فاحت کی شکل میں سٹارٹ ہو چکا ہے